مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے اس کا زبیہہ اس کا زبا کردہ حلال نہیں ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تین حکام یاد رکھ لیں جس کا دو اور دو چار کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل اہدیس ہو تین حکام شریعت میں ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے نماز پڑھ لی نہیں ہوگی نمبر دو وہ زبا کرے گا جانور تو اس کا زبیہہ حلال نہیں ہوگا نمبر تین اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا تو یہ کون ہے جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے وہ جیسے قادیانی ہیں ختم نبوت کے منکر ہیں یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے صاف لفظوں میں میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں ہر جگہ موجود ہیں میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس ما کانا یو ما یکون کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے یہ شرکی عقیدہ ہے نبی کو مختار قل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دی ہیں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو اختیارات دے دی ہیں حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو نہیں دی ہیں تو یہ دور دور چار کی طرح واضح بات کرے گھومائے پھرائے نہیں بعض لوگ گھوماتے پھراتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی تو بشر تھے آپ کہہ رہے ہیں نور تھے تو کیا انسان نہیں تھے تو بعض لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بشر تھے بشر نہیں تھے آپ نور تھے انسان کی شکل تھی اصل میں آپ نور تھے یہ تو یہ عقیدہ کافران ہے کیونکہ آپ قرآن کی واضح آیتوں کا انکار کر رہے ہیں لیکن بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ اس لحاظ سے نور تھے کہ وہ ہدایت کا نور تھے وہ تو ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں ہدایت کا نور تھے لیکن انسان تو تھے نا بشر تو تھے نا آپ کے والد تھے عبداللہ آپ کی والدہ تھی عامنا اور جو آج بھی سید ہیں وہ بھی بشر ہیں سارے گوش پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں تو جو تعویل کرتا ہے تعویل والا نہیں دو ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا نبی کو حاضر ناظر کہے گا مشکل کشا کہے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ مولوی نہیں فتوے لگا کے دائرہ اسلام سے خارج کرتے مولوی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکے دار بنے ہوئے اندار اسلام سے خارج کرنے کا مولوی ٹھیکے دار نہیں بنے ہوئے جو بیچارہ ہو جاتا ہے مولوی اس کے بارے میں ریپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہو گیا ہے اچھا بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے کچھ براٹ مائنڈڈ قسم کے سکولرز ایسے بھی مارکٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا اللہ قیامت میں بھی کرے گا اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے لہذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں ہم واقعی نہیں ہوتے لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرنے والا تو جو اللہ نے فیصلہ کی ہے وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہاں دلیل غلط تو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ تو یہ بالکل غلط ہے ہم ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں بناتے ہمارے ہم کوئی فیکٹری نہیں ہیں کافر بنانے کی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں ہم جب ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ براڈ مائنٹیڈ اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو کسی کو غیر مسلم نہ کہو ٹھیک ہے کافر کا لفظ ذرا سخت ہے تو آپ غیر مسلم کہہ دیں جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے تو اس کے لئے آپ اس کو کافر نہ کہیں غیر مسلم کہہ دیں یہ ہلکا لفظ ہے اس پہ وہ وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے ایک عدب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے بھئی یہ غیر مسلم ہے جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا ایک رسپیکٹ دی نا ان کو لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے یہ تو نہیں کہا نا اتنی رسپیکٹ تھوڑی دیں نہیں کہ ہم ایفورڈ ہی نہ کر سکیں بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دو وہ اس نے کہا نادرہ میں بھی میرا نام ڈال دو آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں ایفورڈ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کو سگے بچوں میں اور محلے کے بچوں میں فرقی ختم ہو جائے ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہی نہیں تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آگے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی ختم اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے قیامت تک رہے گی ہے فرق ہے اللہ کے آن اس میں اس کے شریع حکام ہے تو غیر مسلم کا زبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے سمجھتے ہوگے ہیں نہیں سمجھتے یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہے کہ ان کو اللہ نے دو پروٹوکول دے دیئے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں ان کے مر سے نہیں ہو سکتا نمبر دو وہ جب جانور زبا کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لئے یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا اس کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا اس کا جرم حلکہ ہے مسلمان پیدا توحید میں ہوا ہمیشہ یا کا نابودو یا کا نستعین پڑتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پر سردے کرتا ہے تو یہ بڑا مجرم ہے اس کا زبیحہ حلال نہیں ہے ایسی عورت سے نکہ جائز نہیں ہے سمجھتے ہو کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے مردد کے حکم میں ہے اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لئے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے یہ بھی غلط ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھئی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غلط نہیں ہم براؤٹ مائنڈڈ لوگ ہیں تو براؤٹ مائنڈڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں ہمارے اببا کا ملفوظ ہے یہ وہ ہوا یہ تھا کہ ایک انٹی آگے نا ہمارے گھر میں بیٹھی رہتی تھی چوبیس گھنٹے ہماری والدہ کی دوست بن گئی تھی وہ اب میری والدہ کی طبیعت میں سخاوت تھی کھلاتی پلاتی بہت تھی کرزے لے لے گے کھلاتی تھی جب انتقال ہوا ہے تو ٹک ٹاک کرزہ والدہ پر چڑھاوا تھا تو ان کی عادت تھی بس کرزے لے لے گے کھلاتے رہو کھلاتے رہو جو پیسے مانگنے آ رہا رہا انگر پیسے دے دیتی تھی خرچہ کس کا ہو رہا تھا اببہ کا اببہ کو ڈٹھا گیا اپنے خرچے پر چلو سخاوت اچھی ہوتی ہے والدہ کے پاس اپنا خرچہ بھی ہوتا تھا اس میں بھی کرتی تھی تو تو اب کیا ہوتا تھا ایک انٹی آگے ہمارے گھر میں بیٹھے گئی وہ جھائی نہیں رہی ان کے مزے لگ گئے کہ یار فری پھوکڑ کا کھانا بھی آ رہا ہے فری پھوکڑ کا تو ہماری والدہ بھی پھر بڑی گفشپ والی تھی تو اببہ نے دو تین دن تو برداشت کیا اس کے بعد ہمارے اببہ ہماری والدہ کو لے کے بیٹھے بولا بھائی انٹی کیا لگتی ہے آپ کی دو تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی گھر میں آؤ یہ بیٹھی ہوتی ہے تو ان کو بولو پتلی گلی سے نکلو بھائی اپنے گھر جاؤ یہ کوئی گھر بار نہیں ہے کیا والدہ نے کہا اصل میں دیکھوں میں ان کو اب کیسے بولوں کہ آپ چلی جائیں ابھی آ جاتی ہے بیچاری میں کیسے منع کروں اس وقت میرے والد صاحب نے کہا وہ ہمیں نصیحت یاد رہ گئی نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے سارے محلے والے آپ کے گھر میں آکے بیٹھے گئے کہ مفتی صاحب تو کبھی نو کرتے ہی نہیں ہے بھگاتے ہی نہیں ہیں اور نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے مسافہ کرنا بھی چھوڑ دیا دور تھے جا رہا ہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیں آپ نے دفع ہوئے یہاں سے تاکہ آئی نہیں قریب آپ کے تو یہ میرے والد صاحب کی بڑے اور والد صاحب تھے بھی پریکٹیکلی ایسے ہی تھے وہ یعنی وہ عملی زندگی میں بھی اسی طرح ہی تھے نہ اتنے میٹھے بنے کہ لوگ نے کھانا شروع کر دیا نہ اتنے کڑوے بنے کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ نفرت کرنا شروع کر دی تو یہاں بھی مذہب کے معاملے میں بھی ایسے بھائی کہ ہم غیر مسلم کے معاملے میں نہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ غیر مسلم کو بھی مسلم کہنا شروع کر دیں اور ہم کہیں جو شخص بھی اسلام کی طرف نسبت کر دے کوئی ختم نبوت کا انکار کرے ہم براؤٹ مائنڈڈ بنے کوئی بات نہیں آ رہا انکار ہی کیا ہے نہ اللہ خود پوچھ لے گا یہ ہمارا مسلم بھائی ہے کوئی کہہ کہ نبی صلی اللہ علم الغیب ہیں مختارِ کل ہیں مشکل کچھ ہیں کہ نہیں اور ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہم غیر ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے اس کا مطلب آپ اتنے میٹھے بن گئے ہو کہ اب لوگ آپ کو کھانا اور آپ کو نہیں کھائیں گے اسلام کو کھانا شروع کر دیں گے توحید اور غیر توحید میں فرقیہ ہو جائے گا ختم جب سب کے پیچھے نماز ہوگی تو کل کل پھر اتنے براؤٹ مائنڈڈری بنیں گے کہ ہندو بھی مسجد بنا کے کھڑا ہو جائے گا ہندو کے پیچھے بھی ہو رہی ہے پھر تو عیسائی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے پھر تو یہودی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے پھر تھوڑے دنوں میں مسجد اور مندر کے نام چینج ہو جائیں گے مسجد کو لوگ پیار سے مندر کہیں گے مندر کو لوگ پیار سے کیا کہیں گے مسجد کہیں گے یار ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا جب علماء کہیں گے نا کہتے ہیں براؤٹ مائنڈڈ بنو تو یہ براؤٹ مائنڈڈ دیکھو انگریز جو براؤٹ مائنڈڈ آج بنا وہاں ہے اپا لیس ہو گیا براؤٹ مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے وہ نا تو اتنی جلدی نہیں ہوا ہے شروع میں انہوں نے کیا کہا پردے کو ختم کی اپنی سوسائیٹی سے پھر انہوں نے نکاح کے نظام کو ختم کیا گل فرینڈ بوائی فرینڈ سسٹم آیا پھر ہوتے ہوتے اپا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو گئے پھر اتنے براؤٹ مائنڈڈ بنے کہ لڑکی لڑکے کا فرخ ختم ہومو سیکچوالیٹی کو الگی بی ٹی کے بعد کیوں آیا پھر کیوں کے بعد بھی اتنی چیزیں آگئی ہیں نا پوری حروف تہجی انگلیش کی ختم ہو جائے گی الگی بی ٹی کے مطلب لیس بیان اور یہ گائے اور یہ فلانہ ہے تو ڈمکانہ ہے تو اتنی قسم کی فیلنگز مارکیٹ میں آگئی ہر فیلنگ کو انہوں نے ایک الگ الفیبیٹ کا نام دے دیا تو زیڈ تک پہنچ جائیں گے یہ سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے تو یہ براؤٹ مائنڈڈ تو مذہب کی بھی ایک میرے بھائی باؤنڈری ہے اس سے آگے جانے نہ اس میں اتنے کڑوے بنیں کہ ذرا ذرا سی باتوں پر آپ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیں جیسے ایک مولی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ تقریر سچی مچھی کی بتا رہا ہوں پرانی بات ہے ہمارے استاذ کہتے ہیں میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا میں نے جا کے اس مولی صاحب سے جلسے کے بعد پوچھا مولی صاحب یہ فتوہ تو مارکیٹ میں نیا ہے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تو مولی صاحب کہتے ہیں میں نے احتیاطن کفر کا فتوہ لگایا ہے اس کے اوپر میں نے احتیاطن کفر کا فتوہ لگائے تاکہ لوگ ٹی وی سے بچیں تو احتیاطن تو کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے لگایا تھوڑی جاتا ہے سمجھ میں نہیں آری بات ایک آدمی کے باتوں تھے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرق ہے لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے بھئی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو تو اسلام کہتا ہے اچھے مطلب کو ترجید ہو آپ یعنی کسی کی بات کے سو مطلب نکلتے ہوں ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا آپ نے اس کو ترجی دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے حتی الامکان تعویل کرنی ہے اس کی تو احتیاطن کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے احتیاطن کفر کا فتوہ دیا نہیں جاتا تعویل کی جاتی ہے لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تعویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے آپ تعویل کر رہے ہو سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تعویل کو نہیں مانتا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائیں جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں اللہ نے آپ کو اختیار دی ہیں ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تعویل کرتے ہیں اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تکی اللہ دائرک سنتا ہے پھر اللہ تعالی فرشتوں کو کہتا ہے تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو تو شہد یہ مطلب ہو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے ہمارے نبی کو یہ اختیار دی ہے اب کیا تعویل کرے گا اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی شریع دلیل نہیں ہے اللہ نے کہا دائرک کس سے مانگو مجھ سے مانگو بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکار ہوگے یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیئے ہوئے آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے ہیں اب اس کے کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے پھر بھی آپ کو دائر اسلام میں لانے کا شوق ہے تو پھر تو عیسائی بھی دائر اسلام میں عیسائی توحید کا لفظی طور پر منکر نہیں ہے نبوت کا منکر ہے جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو چاہے پیغمبر کو کرو اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں برابر کے مجرم ہیں سمجھتا ہے بات کو تو اس لیے اتنا براؤٹ مائنڈڈ بھی نہ بنیں کہ آپ نے ہر دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روح زمین اس میں آ گئی ہے تو فرقی ختم ہوگی اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے در اسلام سے خارج لیکن ایک دائرہ ہے اس کے فقی حکام ہیں تو اس کے پیچھے نماز غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہی صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کچھ آئیں حاجت روائیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ غیر مسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی سمجھتے ہو بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو یہ براؤٹ مائنڈڈ ہے ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کرتے ہیں وہاں جا رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے تو پبلک پگڑ کے کور دے گی تمہیں پبلک کیا کرے گی پگڑ کے کور دے گی اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھئی یہاں امام کے پیچے نکوڑ رہا ہے کہہ رہے ہیں ان کے عقیدہ شرکی آئے یہاں آپ اتنا پھیلے گا تو بھئی چھوڑ دے اپنی نماز پڑھ پدلی گلی سے نکل دو کیا آپ کیا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کہا کے اچھا میرے بھائی اور سارے پریلوی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ صاف لفظوں میں شرک کرتے ہو یہ ہمارا تجربہ مشاہد ہے پریلویوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں معتدل بھی ہیں اور غالی بھی ہیں تو معتدل بھی ہیں ان میں بہت سے علماء ہماری چونکہ اب جب مشہور ہوئے ہیں تو بہت سے علماء سے باتچیت بھی ہوئی ہے تو وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح لوگوں نے فرض کر لیا کہ وہ سارے ہی مشرق ہوں گے یا ساروں کا عقیدہ شرکی آگا ایسا نہیں ہے ان میں بہت سے بڑے لکھے ہیں وہ شرکی عقیدوں کو نہیں مانتے اچھا بہت سے ہاں یوٹیپ پہ بھی آ رہے ہیں میں نام لوں گا تو فائدہ نہیں ہے بہت سارے ایسے ہیں جو میں خود ان کی بعض دفعہ کوئی سپیچ آتی مجھے لگتا ہے اللہ نے ان کو علم دیا اور بڑی زبردست بات کر رہے ہیں لیکن ان میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھل کے بتا نہیں سکتے اس عقیدہ توحید کو ان کی عوام ان کو پکڑ کے کوٹے گی جیسے اہلی دیس علماء میں بعض علماء ایسے ہیں جن کا عقیدہ تین طلاقے تین ہوتی ہیں لیکن وہ کھل کے بتا نہیں سکتے جیسے حافظ عبیر علی زہی تھے کھل کے نہیں بتا سکتے تھے وہ کیونکہ اتنے انہوں نے فتوے دے دے کے تین طلاقوں کو ایک کر کے کیا ہے نا کہ وہ پھر اتنا زیادہ آپ آگے جا چکے ہیں ایکسٹریم لیول پہ آپ ریورز واپسی کا دروازہ بند کر لیا تو اس لئے ایکسٹریم پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا نا تو اب یہاں بھی ایسے ہی ہے بعض بریلوی علماء ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے مفتی منیب صاحب بھی تو بولتے تھے نا یہ جو انہوں نے کیا ہے ربیل اول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں خود اس کی مخالفت کرتے تھے وہ لیکن بعض ان کے سکولرز ایسے ہیں کہ اب ان کو پتا ہے ہم نے ذرا کھل کے بات کی تو پبلک نہیں چھوڑے گی ہم شروع سے ہی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں ایک بریلوی علماء نے بتایا بیچارے کے دل کی بات تھی کہنے لگا یار یہ دیوبندیوں کے بڑے مزے ہیں بھائی ہمارے دوست نے پوچھا کیوں کہہ رہا ہے یار علماء آتا ہے فرض پڑھا کے پتلی گلی سے نگل جاتا ہے سنت ہے گھر جا کے پڑھتا ہے اس کی مرضی وہاں پڑھے یار گھر جا کے پڑھے کہہ رہے ہیں ہم نے لوگوں کو ڈال دیا کہ پہلے فرض کے بعد ایک لمبی دعا پہلے ہوگی پھر سنتوں کے بعد ایک لمبی دعا ہوگی تو ہمیں تنخواہ وہی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو ملتی ہے ذمہ داری ہماری دیکھو فرض کے بعد ہمیں پہلے لمبی دعا اس میں غفار بھائی کا نام یا اللہ یہ پنکہ وسیم نے لگایا اس کی مغفرت فرما دے اپنے اببہ کے لئے وسیم نے لگوایا غفار بھائی نے یہ والا پنکہ لگوایا ان کی حسال سواب کے لئے پھر یہ سواب سواب بھی دیکھو آج کل بعض عائمہ کہاں کہاں پہنچاتے ہیں سواب جب پہنچاتے ہیں اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی اور جو ہم نے روزہ رکھا ہے انہوں نے تلاوت کی اس کا سواب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہومین مرہومات اور مغفورین مغفورات اور مرد اور خواتین اور جو زندہ ہیں اور جو آ چکے جو آئیں گے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سواب پہنچائے جاتا ہے میں نے دیکھا باز عائمہ کو اتنی تفصیل سے سواب پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی ایک ہی دفعہ پہنچا سکتا ہے آدمی کے پاس دوبارہ ایسا سواب گھر گھر دستک دے کے پہنچانے کا سواب کا انتظام ہے ایسا لگتا ہے سواب شوپر میں ڈال کے جتنے بھی مرہومین ہیں الگ الگ ہر ایک کی قبر پہ نوک کر کے ان کو پہنچایا جا رہا ہے تو بھائی اتنی ڈیٹیل سے سواب پہنچانے کی ضرورت ہمیں دیکھو ہم کیسے ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں نا فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے جو عربی مستنت کتاب میں ہیں اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں نہ امام حنیفہ سے ملکول نہ امام شافی سے ظاہر ہے ان سے اس لئے منخول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز ایمہ مشتہی دین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے تو اب ہم نے کہا ہمارے لئے بہت آسان ہی ہے ہم تو اللہم انتہ السلام پڑھا نگل لیے پدلی گلی سے جا کے انڈے چیک کیے مرگیوں کے بھئی چوزہ کتنا نکل آئے پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھ لیں کوئی سنتیں بھی ہم پہ فوراں مسلط نہیں ہوتی گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آزاد ہو گئے کسی دن موڈ ہوا دعا کا تو لمبی دعا بھی کرا دی یہ بھی کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ دعا کرانا موڈ ہوا تو آج موڈ ہے بھئی آج کیا کرا دو چلو یار لمبی دعا ہو جائے لیکن جو گرین چینل والے بیچارے وہ آئیمہ کی اندر کی دل کی کیفیت میں بتا رہا ہوں میرا بیان سنکے ہو سکتے ہیں ہمارے گرین چینل والے بھائی میری مخالفت کریں لیکن آئیمہ کہیں گے مختصاب دل کی آپ نے بات شیر کر دیئے یہ بیچارے اتنے پریشانی میں ہوتے ہیں تنخواہ دیوبندیوں والی ملتی ہے لیکن ذمہ داری کتنی امام پہلے سے آکے بیٹھے گا مسلے پہ ہم تو جب ٹائم ہوتا ہے نا ٹھک کر کے اس ٹائل سے آتے ہیں مسلے پہ کھڑے ہوئے اس سے پہلے مسلے کو ہم پابند نہیں ہوتے آتے ہیں اور سنت بھی یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں اپنے حجرے سے تشیف لاتے تھے ہمارے جو بیچارے گرین چینل والے بھائی ہیں اول میں امام آدھا گھنٹا یا دس منٹ پہلے آکے بیٹھے گا مسلے پہ بڑی تمیز سے بیٹھے جائے گا وہ بسم اللہ عنہ بڑی تمیز سے بیٹھے گا وہ میں بیچارے اماموں کی اکاسی کر رہا ہوں اکاسی کر رہا ہوں دل کی وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے آج پہلی دفعہ ہمارے حقوق پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے تو بیٹھے جائیں گے پھر وہ اقامت ہوگی تو تمیز سے امام صاحب بیٹھے رہیں گے ہی آلہ الصلاح سے پہلے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اس سے پہلے امام بیٹھا ہوا ہوگا نا تو یہ ذمہ داری اس کی الگ سے امام کو کوئی چارجز کوئی پیسے ہے پھر جب اقامت ہوگی پھر نماز ہوگی پھر اس کے بعد امام صاحب نے دعا کروانی ہے مختتیوں کی طرف رخ کر کے یا اللہ فلانہ فلانہ کا مغفرت فلانے کی پنکھا بہت زبردست پرگام چلتا ہے بھائی چھوٹا موٹا نہیں چلتا اس کے بعد پھر امام پابند ہے وہیں سنتیں پڑے وہ وہیں سنتیں پڑے گا اور جلدی جلی میں نہیں پڑ سکتے اتنی سپیڈ جتنی پبلک کی سپیڈ ہے کیونکہ ایسا نہ وہ پہلے فارغ ہوگا تو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے ابھی دوبارہ دعا ہوگی پھر وہ لمبی چوڑی دعا پھر اس میں ان اللہ وہ ملائکتہو والی آیت بھی لازمی پڑھنی ہے پھر وہ اس کے بعد دروشریف میں جو آیتا ہے پھر سب دروشریف تو بہت لمبا حساب کتاب چلتا ہے اس کے بعد امام صاحب کی چھٹی ہوتی ہے اور پھر امام کا کام ہر تیجے میں جانا چالیس میں میں جانا یہ سب چیزیں بھی پھر نماز جنازہ بھی ہماری کتنی ہلکی پھلکی نماز جنازہ ہے ادھر جنازہ آیا ہم نے چار تکبیرات کہیں فارغ ہو گئے پھر ہماری مرضی ہمیں کندھا دیں نہ دیں کندھا دینا سواب ہے دے دیتے ہیں اکثر پوری زندگی پڑی ہے اس کے لیے دعا کرتے رہو ان کے ہاں جنازہ بھی بڑا لمبا ہے جنازہ ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ سے دعا ہوگی وہ دعا بھی جہری ہوتی ہے اس میں پورا میت کے لیے آپ نے وہ تو بیچارے جو بریلوی امام ہے نا ان کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے بھائی ان کی تنخواہ دبل کر دو میں صحیح کہہ رہا ہوں یا تو تنخواہ بڑھاؤ یا امام کو چاہیے ہڑتال کریں ہمیں تنخواہ دیوبندی والی دی جا رہی ہے ذمہ داری ہم پہ ڈبل ڈالی جا رہی ہے یا تو تنخواہ ڈبل کرو یا پھر ذمہ داریاں ختم کرو تو یہ دیکھنا یہ 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 میرا مقصد کسی مسلک کی توہین نہیں ہے میرا مقصد ہے ریلوی اماموں کے حق میں حواظ اٹھانا کیونکہ بیچارے بہت قسمہ پرسی میں ہوتے دیوبندیوں کے اس لحاظ سے بڑے مزے ہیں بھائی بہت مزے ہیں آئیں گے آرام سے تمیز سے نماز پڑھائی پتلی گلی سے نکل لی پھر جمعے کو ان کے اور لمبے پروگرام چلتے ہیں جمعہ بہت لمبا ہوتا ہے ان کا اور بھی الگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جمعہ بہت مزے سے نماز پڑھائی